بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسائی سٹوڈی کے ساتھ میں محسین بلال آج اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے علامہ اگوال کے جوید نامہ کے حوالے سے کہ اس کتاب میں آخر ہے کیا اور کیا وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پرفیسر گازی محمد عبداللہ سلام علیکم سر سر بتائیے گا اس جوید نامہ میں ہے کیا کیا راز پر نہا ہے دیکھیں یہاں پہ اس وقت میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ عام طور پہ ہم شکوہ جواب شکوہ کے مناسبت سے علامہ محمد اقبال کو جانتے ہیں یا پھر علامہ اقبال کی وہ نظم جو بچے سکول میں گاتے ہیں لپے آتی ہے دعا بن کے دمنا میں اس کے حوالے سے جانتے ہیں یا خودی والے اشار کے حوالے سے یا ہم بہت ہی ایک مبہم انداز میں اقبال کے فلسفہ خودی کے حوالے سے جانتے ہیں لیکن خود علامہ اقبال کی نظر میں ان کے دو کام ایسے ہیں جن پر خود اقبال کو اتنا اعتماد تھا کہ وہ یہ بجا طور پر سمجھتے تھے کہ یہ دو کام ان کے حقیقی نمائندہ کام ہیں اور یوں سمجھ لیں کہ اقبال اس میں اقبال کامل کی حیثیت سے نظر آتے ہیں ان کا جو فلسفہ ان کے نظریات ان کے جو خیالات ان کو سمجھنے کے لیے ہر دور میں اور آئندہ بھی یہ کتاب انتہائی اہمیت کی حامل ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تو ہم علامہ اقبال کے بارے میں ویسے ہی بہت کم جانتے ہیں پھر دوسرا اس پہ اور زیادہ بدقسمتی یہ کہ ہم اقبال کے اس کام کو تو بلکل ہی نہیں جانتے جس میں بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ بھی شامل ہیں جن پر ہمیں بجا طور پر فخر ہونا چاہیے علامہ اقبال کا جعوید نامہ بنیادی طور پر اقبال کا سب سے اہم فارسی مجموعہ کلام ہے اس میں دو ہزار سے زیادہ اشار موجود ہیں اور یہ اقبال کے اس عہد کی نشانی ہے جب اقبال اپنے خیالات اپنی فقر کے پختگی پر اروج پر نظر آتے تھے انیس سو ستائیس میں اس کا پہلا ابتدائی کام شروع کیا گیا اور انیس سو انتیس میں اس پر باقاعدہ کام شروع کرتیا گیا اور ایک ابتدائی مسوودہ تیار ہو گیا تھا یہاں تک کہ انیس سو اکتیس میں آ کر اس کے مسوودے کی تکمیل ہوئی اور پھر باقاعدہ اس کو انیس سو بتیس میں پبلش کیا گیا اس کتاب کا جو نام ہے وہ علامہ اقبال کے فرزند جعوید اقبال دکر جعوید اقبال مرہوم ان کی نام کی مناسبت سے ہیں اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جعوید نامہ دراصل عالم اسلام کے نوجوانوں کے نام خاص طور پر ایک پیغام ہے اس کتاب کی زبان فارسی ہے اور علامہ کا جو فارسی کلام کی جو میار ہے وہ اپنے اروج پر نظر آتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جعوید نامہ کے مندرجات اس کے اشار اور ان کا جو میار ہیں اس کو پڑھ کر دیکھ کر ہر فارسی دان چاہے وہ ایرانی ہے چاہے وہ غیر ایرانی ہے وہ دنگ اٹھتا ہے کہ اتنا بہترین کلام اس سے پہلے مشرقی عدب نے ہے میں اب انتہائی اعتماد اور بڑے ہی وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلی ایک ہزار سالہ مشرقی عدب میں اس سے بہتر کام نہیں ہوا ہے فارسی رکال میں اس کی کیا وجہ ہے اب یہ اور زیادہ مشکل بات ہے کہ ایک تو ہمارے پڑھے لکھے افراد کی ہی بہت ایک اکثریت جو ہے اس سے واقف نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے پھر ہمارے نوجوانوں کو اس کے بارے میں جاننے کی سخت ضرورت ہے تو جعوید ناما اس حوالے سے بہت اہمیت کی حامل کتاب ہے اب اس جعوید ناما کی لکھنے کی ضرورت میں پیش ہے دوسری گول میں اس کانفرنس جب ہوئی تو علامہ اقبال ہم جانتے ہیں کہ وہ اس میں شریک تھے تو وہاں پر ایک مسلم ایسوسییشن کے خصوصی اجلاس میں جس میں علامہ اقبال مدو تھے مہمانے خصوصی تھے اور وہاں پر ہمیں تاریخ میں پہلی دفعہ ملتا ہے کہ علامہ نے خود بزاتے خود اس کتاب کی پہلی تقریب رونمائی کی تھی اور وہاں پر بڑا ایک سیر حاصل خطبہ بھی دیا تھا اس خطبے میں بھی علامہ اقبال نے بڑی تفصیل سے وضاحت کی ہے کہ وہ اس کتاب کے ذریعے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کو اس میں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے دوسری بات اس کتاب کا جو پورا تھیم ہے وہ دراصل میراج مصطفیٰ سے اخص کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات اسے آپ میراج نامہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ جعوید نامہ تو اس کا عنوان ہے یہ دراصل ایک میراج نامہ ہے خود اپن اقبال بھی اس چیز کو یہ کہتے تھے وہ کیوں دراصل اقبال فارسی میں اس کتاب میں افلاق کی سیر کو نکلتے ہیں اور اس افلاق کی سیر میں ان کے ہمراہ ان کے روحانی پیر و مرشد مولوی رومی مولانا روم رحمت اللہ علیہ وہ ان کے ساتھ ہمراہ ہیں بلکہ وہ ان کی قیادت کروی ہیں تو اس کا پسمنظر خود شائری کی شکل میں اس جعوید نامہ میں اقبال نے بیان کیا ہے کہ ایک روز وہ بڑے اداس پیٹھے ہوئے ہیں تو اچانک جھیل گنارے مولانا روم تشریف لاتے ہیں اور پھر ان سے اداسی کی وجہ پوچھتے ہیں اور یہاں سے پھر بات کا آغاز ہوتا ہے اور پھر مقالمہ ہوتا ہے اور پھر مولانا روم ان کا ہاتھ پکڑ کے افلاق کی سیر کو نکل جاتے ہیں اب اس سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے اس افلاق کی سیر میں اقبال مختلف افلاق پر جیسے فلق اطارد جیسے اور فلق مشتری فلق مریخ اس پر پہنچتے ہیں اور ہر فلق پر انہیں مختلف شخصیات اور ہستیاں نظر آتی ہیں جن کا ذکر جعوید نامہ میں آیا ہے اب ظاہر ہے اسلامی اور دنیا کی تاریخ کی بے شمار شخصیات ہیں انگلزن شخصیات لیکن کچھ چنیدہ شخصیات ہیں جن کو اقبال کے اس جعوید نامہ میں جگہ ملنے کا شرف حاصل ہوا ہے مثال کے طور پر ایک فلق پر اقبال غالب سے ملاقات کرتا ہے ایک فلق پر علامہ محمد اقبال سید جمال الدین افغانی سے ملاقات کرتے ہیں ایک فلق پر علامہ منصور حلاج سے ملاقات کرتے ہیں وہ جنہوں نے انعال حق کا نعرہ لگایا تھا ان سے مقالمہ ہوتا ہے اسی طرح مختلف افطلاق پر اقبال کی ملاقاتیں مختلف اس طرح کی شخصیات جن میں مرد و خواتین شامل ہوں ان سے ہوتی ہیں اس میں مسلم غیر مسلم تمام شخصیات ہیں اس میں گوتم بودھ بھی شامل ہیں اس میں بھرتری ہری جو ہندوستان کے بڑے قدیم سنسکرت کے عظیم شاعر تھے جن سے متاثر ہو کر اقبال نے بالے جبریل کا ایک اتدائی شیر بھی کہا تھا کہ خون کی پتی سے پٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پر کلام نرم نازف بے اثر ابالے جبریل کے اصل میں یہ سنسکرت میں ہیں بھرتری ہری بہت قدیم شاعر تھے تو بھرتری ہری سے جوید ناما میں بھی ملاقات کرتے ہیں پھر مغرب کی دو ہی شخصیات سے اس جوید ناما میں ملاقات ہوتی ہیں اور ان میں ہیں فریڈرک نٹشے یا جسے ہم نٹشے بولتے ہیں کیونکہ ایک بہت مشہور ایک جرمن مفقر تھے اور ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال سے کسی حد تک متاثر بھی تھے لیکن پھر ان سے افتلاح بھی تھا لیکن ان کی بڑی قدر کرتے ہیں ان سے مقالمہ ہیں اور ایک مقالمہ ان کا جنرل کچنر سے ہیں اور وہ اس وجہ سے ہیں کہ جنرل کچنر نے جو مظالم ڈھائے تھے مسلمانوں کے جو قتل و غارتگری کا حکم دیا تھا تو اس کے تناظر میں جنرل کچنر کے ساتھ وہ کمپیرزن کرتے وہ اقبال نظر آتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے تمہارا اخلاق یہ ہے تمہارا مذہب کی تعلیم جو تم نے اخذ کی تھی یورپ والوں اور یہ ہے تعلیم اس میں یہ فرق ہے اور فرق کیا ہے کردار کا تو اقبال اس سارے منظر نانے میں گفتگو میں سب سے اہم بات جو کہہ دیں مثال میں سب سے اہم بات میں آپ جو یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں وہ ہے تواسین کی سیر تواسین دراصل یہ لفظ ہے جو منصور حلاج نے بھی استعمال کیا اور یوں کہہ لیجئے کہ یہ مختلف تواسین ہے جیسے تواسین نے بدھ گوتم یعنی گوتم بدھ اس کی تعلیم وہ وہاں پہ ایک رکاسہ کے ساتھ گوتم کا مقالمہ ہوتا ہے تو اس میں گوتم یہ بتاتا ہے کہ جو رکسار یہ گال یہ سرخی یہ جاویدانی نہیں ہے زندگی کردار میں پنہا ہے گوتم کے الفاظ پھر اگلے تاسین پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے اس سے زرتشت سے جو زرتشت مذہب کے جو پہ ہمبر کہلاتے ہیں ان سے مقالمہ کیا ہے وہ اہرمن اور شیطان کی گفتگو ہے یعنی ان کی زرتشت اور شیطان کی گفتگو ہے شیطان انہیں ورغلانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تم کیا پیغمبری کے چپکر میں پڑے ہوئے آؤ وحدت میں آجاؤ وہ انہیں وحدت کا لالچ دیتا ہے اور کہتا ہے آؤ اللہ اللہ کرو ایک گوشہ میں بیٹھ جاؤ تو یہاں پہ اقبال تعلیم اصل میں یوں کہہ رہے یہ تواسین میں وہ تمام تعلیمات سمودی گئی ہیں جو تمام انبیاء نے اور مسلحین نے جو پیش کی تو یہ گوتم کی زبان سے زرتشت کی زبان سے پھر ایک تاثین عیسیٰ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی گفتگو دکھائی گئی ہے اور آخر میں تاثین محمد اور اس میں جو سب سے دلچسپ بات یہ ہے جو آج کی دور وہ ہے نوحہ ہے اس کا نوحہ ہے ابو جہل ابو جہل نوحہ کر رہا ہے کہتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم جو قریش تھے ہم وہ جو سرخ نسل والے تھے وہ ملیا میٹ ہو گئے یہ اس نے جو مساوات کا تعلیم دے دی اس نے بلال حبش حبش کو اور قریش کو ایک کر کے دکھا دیا اس نے ہماری ساری چیزیں تبدیل کر ڈالی یعنی وہ اسلام کی جو افاقی تعلیمات وہ اقبال نے انتہائی موثر اور خوبصورت انداز ہے اور اس کے لبے لبا آپ اس پوری کتاب کا پڑ جائیں تو یہ ہے کہ اسلام عمل کا دن ہے اسلام کی تعلیم جو ہے ایک جگہ پہ کہتے ہیں میں اگر آپ اجازت ہیں میں بہت جلدی میں آپ کو شیئر اس میں سے پڑھ کر سنانا چاہتا جس میں گوتم کی زبان ہے مثال کی طور پہ تاسین گوتم یہاں پہ اقبال کہتے ہیں میں دیرینہ و معشوق جوان چیز نیست پیش صاحب نظران ہور جنان چیز نیست مطلب کہ یہ جو ظاہری جو چیزیں ہیں یہ اصل نہیں ہیں جو نظر والا ہے جو نظر والے ہیں جن کی نظر آگے کی اوپر ہیں ان کے آگے تو یہ جو ہوریں بھی ہیچ ہیں اور اس جوید نامہ کی سب سے ہم بات یہ ہے کہ اقبال انسان کی عظمت کو سامنے دکھاتے ہیں وہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ آسمان جب انسان زمین کہتی ہے کہ یہ آسمان تو نے ہمیں ادھر بھیج دیا انسان کو تو آسمان کہتا ہے مجھے تو رشکار ہے تری قسمت پر تو زمین اب تو زمین تو اب انسان کو پا لے گی یعنی انسان کی عظمت کیا ہے اور وہ کس وجہ سے اس کی خود بھی گیدا ہے وہ فرشتوں جنوں سب مخلوقات سے عظیم ہے پھر وہ کہتے ہیں دانش مغربیان فلسفہ مشرقیان ہمہ بطخانہ و در توفے بطان چیزیں نیست یعنی دانش مغرب اس نے بھی تجھے ورغہ لایا ہے اس نے تجھے مذہب سے دور کر دیا ہے اور دانش مشرق اس نے تمہارے اندر قنوطیت پیدا کر دی ہے تمہارے اندر بے عملی پیدا کر دی ہے یہ دونوں ہی چیزیں وہ کہتے ہیں ہمہ بطخانہ یہ دونوں ہی ایسے ہی ہیں کہ تُو بس ایک چکر لگا رہا ہے بطوں کے اردگیر اور حاصل کچھ نہیں ہو رہا اس طرح کے جو اشاعر ہیں یہ جعبید نامہ کی زینت ہیں تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کا جو اصل ہے جو کرکس ہیں وہ یہ نہیں ہیں کہ آپ ہمہ غوث کہہ کر اور ایک غار میں بیٹھ جائیں اور بے عمل ہو جائیں بس یہ جعبید نامہ کی بکار ہے اور اس میں سلطان ڈیپو کا بھی اس سے مقالمہ ہے غالب کا میں نے بتایا اور بے شمار ہے انتہائی خوبصورت کیا میسیج کیا دیں گے نوجوانہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جعبید نامہ یقیناً ایک مشکل کتاب ہے لیکن ایک انتہائی متحرک ہے اور یاد رکھئے گا اس سے پہلے اس طرح کی سیر افلاق کا جو تصغر تھا کہ تاریخ اسلام میں بھی اور مغربی فلسفے میں بھی اس کا ذکر ہے مثال کے طور پہ اسلامی تاریخ میں ابن عربی نے پسوس الحکم جو لکھی پسوس الحکم وہ بھی دراصل سی تناظر میں تھی افلاق یعنی مہراج کے پس منظر میں تھی اسی طرح عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جعبید نامہ دراصل اٹلی کا جو وہ شاعر تھا دانتے اس کی ڈیوائن کومیڈیا اس سے انفلونسٹ ہیں لیکن اب جدید تحقیقات خود یورپ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیوائن کومیڈی اصل میں محراج مصطفیٰ سے متاثر ہو کے لکھی گئی لہٰذا اس تناظر میں اکمال کا جو ہے جعبید نامہ یہ ڈیوائن کومیڈی سے بھی بہت اوپر کی چیز ہے بہت شکریہ سر اے دوستو میں نے جعبید نامہ نہیں پڑھا میں نے سر سے سنا تو اب مجھ میں تچسس ہے کہ میں اس کا مطالعہ کروں تو آپ سے بھی درخواست یہ ہے کہ آپ بھی وقت نکال کر مطالعہ کر لیں فضولیات میں ہماری طرح وقت گزارتے ہیں کچھ وقت ایسے اصلوت کے لیے بھی گزار لیں ایسی شاعری بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اقبال کتنی بڑی شخصیت تھے اور وہ کیوں بار بار عمل کا اور کردار کا درس دیتے تھے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو میرا چینل انسائل سٹوری سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ